موسیقی محزیز خواتین و حضرات میں ہمائیوں محبوب پرگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ای آر وائی ڈیجیٹل پہ خوش حامدیت کہتا ہوں آج آپ کو معلوم ہے اتوار کا دین ہے یعنی سنڈے عام تحتیل ہوتی ہے خواتین و حضرات آج آپ سے گفتگو کرنے کا کچھ موقع مل جاتا ہے کیونکہ جس دن لیپ ٹاپ کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس دن تو ماشاءاللہ کالوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک لمحہ بھی نہیں ملتا آپ پیڈکشنز بہت دیں اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے سطح پہ انہیں پورا کر دیتا ہے میری کوئی عقاد نہیں ہے وہ میرا رب چاہتا ہے تو وہ کہے کو پورا کر دیتا ہے اگر اس کی مرضی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا اور میں یہاں پہ ایک بات میں کہوں گا اس میں کچھ خواہشات بھی آتی ہیں پھر میرے ذہن میں آقا سعیدنا مولا علی کا ایک فرمان آ جاتا ہے جو آپ فرماتے ہیں اے میرے رب جب میری کوئی خواہش تیرے حکم سے پوری ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ تُو نے میری مرضی پوری کر دی اور جب کوئی ایسی خواہش جو میں بہت چاہ رہا ہوتا ہوں مگر تیرے حکم سے وہ نہیں ہوتی تو میں بے پناہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ تیری مرضی ہے جو پوری ہو رہی ہے اگر آپ سوچیں پورا عالم پوری انسانیت اس ایک فرمان اس ایک قول کو اپنا نظب العین بنا لے تو دنیا سے کتے پرابلم ختم ہو جائیں گے یعنی اس کو کہتے ہیں راضی بارضائے اللہ جو اللہ نے دے دیا اس پہ بھی اس کا شکر جو نہیں دیا اس پہ بھی اس کا شکر اور میرا رب اتنا رحمان و رحیم ہے میں اگر آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں خواجہ خضر علیہ السلام اچھا بابا خواجہ خضر علیہ السلام کے بارے میں دو آ رہا ہیں کچھ لوگ انہیں انبیاء کرام کے درجے میں رکھتے ہیں کچھ لوگ انہیں صالحین کے درجے میں رکھتے ہیں حتمی ذات میرے اللہ کی ہے وہ جانتا ہے اور بابا خواجہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اہل اللہ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مابوس کیا شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا شاید میں نے کبھی سنایا ہو ایک دفعہ حضرت موسیٰ قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ انہیں نبی اللہ ہیں ہم تو نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے پاؤں کی خاک کی خاک بھی نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ذہن میں یہ سوچا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا قویل ہے کہ جہاں اس رگا پہ جہاں سے مچھلی نکل کے تیرے تھیلے سے پانی میں چلی جائے سمجھ لینا وہاں پہ اس شخص سے ملاقات ہوگی مگر میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہمارا بندہ ہے جاؤ موسیٰ اس سے ملو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل پڑے ایک جگہ جو مقصود جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل عمین علیہ السلام کے طروب بھیجا مہا پہ حضرت خواجہ خزز سے ملاقات ہوئی تو خواجہ خزز نے کہا آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ میرے کسی عمل کے اوپر نہ اتراز کریں گے نہ سوال کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے پڑا ہوگا یا جانتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے حجہ تھی تھے وہ ہر چیز میں لوجک اور آگے سے آرگومنٹ کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہر نبی کے اندر ایک خاص اپنی کوئی جسے یہ کہہ لیں کوئی نہ کوئی ایسا بس رکھا ہوتا ہے لیکن ہمارے سر آنکھوں پر تو خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا چلو موسیٰ میرے ساتھ چلو تو آپ لوگوں کو کوئی کشتی میں دونوں کو آپ نے کہا دریہ پار کرنے کوئی کشتی میں بٹھا نہیں رہتا ایک بچارہ غریب کشتی والا تھا اس کی اتنی نہیں کشتی تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو بلا معافضہ بٹھا لیا جب دریہ کروس کرنے یعنی دوسرا کنارہ آنے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سراخ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ان سے نہیں رہا گیا انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی وہ شخص جس نے ہمیں بلا معافضہ دریہ پار کرایا کوئی ہمیں نہیں کرا رہا تھا آپ نے اسی کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے بادہ لیا تھا کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کمیٹمنٹ یاد آگے آگے بڑھے آپ ایک شہر میں داخل ہوئے اس شہر میں کسی نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی یعنی تھوڑے سے وہ شہر والے بڑے بزاق لوگ یعنی انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت قواجہ خضر نے ایک دیوار گر رہی تھی اس کو بلا معافضہ تعمیر کر کے درست کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ روئیہ رکھا اور آپ ان کے ساتھ یہ اچھائی کر رہے ہیں تو حضرت قواجہ خضر نے کہا میں نے آپ سے بادہ کیا تھا کہ لیا تھا کہ آپ کسی چیز پر سوال نہیں کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چھپ ہو گئے آگے بڑھے ایک جنگل میں گئے آپ نے دیکھا دو میہ بی 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 بیٹھے میں اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں ان کا ایک معصوم بچہ پڑھا ہوئے حضرت قضر نے بیل کا روب دھارا اور سینگ مار کے اس بچے کو پھڑ دیا حضرت قضر نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا اس پہ آپ بہت غصے میں آ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا آپ کا ساتھ ممکن نہیں ہے مگر جانے سے پہلے میں آپ کے تینوں سوالات کے جوابات دیکھتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کہا پہلا جو میں نے کشتی میں سراخ کیا اس کے پیچھے اللہ کی مسئلہت یہ تھی کہ آگے اس شہر کا حکمرہ کھڑا ہوتا اور وہ ہر کشتی کو ضبط کر رہا تھا تو میں نے یہ غریب اس کی کل کائنات یہ کشتی تھی اس پہ یہ اپنے گھر اور اپنا گزارہ کرتا تھا تو میں نے اس کو اس لیے عیبدار کر دیا تاکہ وہ حکمرہ اس کو ریجیکٹ کر دے تو اس کی کشتی محفوظ ہو جائے گی یہ اللہ کی حکمت تیس کے پیچھے دوسرا جو میں نے بلا معافضہ دیوار تعمیر کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے دو یتین بچوں کے کچھ رقم یا کچھ خزانہ ان کے بہت نیک ماں باپ چھوڑ کے گئے تھے اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ ظاہر ہو جاتا اور وہ معصوم یتینوں کو نہ ملتا تو میں نے اس لیے تعمیر کر دی تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو من جانب اللہ یہ دیوار ڈھائے اور بچوں کو ان کا حصہ مل جائے تیسری بات کہ میں نے اس بچے کو کیوں ایک بیل کا روب دھار کر مار دیا اس کی وجہ یہ اب دیکھئے گا میرے رب کی حکمت اور مسئلہت کو دیکھئے گا یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت و مسئلہت ہوتی ہے جو میں نے آقا سیدنا مولا علی کے فرمان سے شروع کیا تھا اب میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو یہ پوری ڈیفینیشن دے رہا ہوں تو آپ نے فرمایا حضرت خیزر نے کہ وہ جو دو میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے وہ انتہائی نیک اور صالحین میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے جو بچہ وہاں رکھا ہوا تھا وہ بچہ بڑا ہو کے بڑا بدبخت بنتا اور اپنے ماباپ کے دین کو بھی خراب کرتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو دونوں تھے ان پر بہت رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو مروا کر اس کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا اور ان دونوں میاں بیوی کو دین خراب ہو ایمان خراب ہونے سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ ان کے بدلے اس کو دو یا تین فرزند اور عطا کرے گا تو یہ اللہ کی مسئلہتیں تھی تو آئندہ سے آپ کا اور میرا تعلق ختم کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے استغفار اور توبہ کی اور کہا رب تیری حکمتیں تو بہتر جانتا ہے میں تو جو ظاہر ہے اس کو دیکھتا ہوں اور ظاہر ایسی چیزیں کہ آپ ہمیشہ شریعت جو ہے وہ ظاہر پہ لگتی ہے ظاہر میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے اگر نیت کی برائی کی اور آپ نے وہ عمل نہیں کیا تو آپ کی پکڑ نہیں ہے جب آپ وہ عمل کر لیتے ہیں نیت کے ساتھ تو پھر شریعت کہتی ہے کہ بندے کو پکڑ لو بندہ پکڑا جاتا ہے پھر اس کی سزا بھی ہوتی ہے تو یہ رب العزت کی حکمتیں اور اس کی مسلحتوں کو سمجھانے کی ایک میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی خواتین و ذرات ایک بریک لیتا ہوں پھر پروگرام دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں خواتین و ذرات ایک دفعہ پھر آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں تو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ رب العزت کی حکمتیں اور مسلحتیں کس طرح پوشیدہ ہوتی ہیں جو ظاہراً دنیا میں نظر آپ کو نہیں آتی مگر ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور رب العزت جو قرآن میں کہتا ہے نا وہ فرماتا ہے کہ انسانوں سے مخاطب ہو کہ تم اپنے لیے وہ مانگتے ہو جو تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ تمہارے لیے وہ کیا مسائل اور کیا سبب پیدا کر دے گا اور اللہ اپنے لیے فرماتے ہیں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے میرے بندے اور پھر دیکھیں مسلمان مومن کے لیے تو دعا کے پیچھے اتنی خوبصورت لوجیک ہے کہ اگر کوئی دعا آپ کی مومن مسلمان دل سے مانگتا ہے یہ تو اس کی دعا فوراں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دعا کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جاتا ہے اور جب تک وہ دعا ڈیلے رہتی ہے اس کا عجر بڑھتا رہتا ہے اور تیسرا اگر وہ دعا قابل قبول نہیں ہوتی تو اللہ جائز تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو چھوڑ کر آخرت میں اس کا بدلہ اس کو دے گا تو یہ میرا رب ہے یہ میرا مذہب اسلام ہے اس کو سمجھنے کی اگر انسان کوشش کرے تو دیکھیں ساڑھے چودہ سو سال سے لوگ اس کو نعوذ باللہ مٹانے پہ تلے میں لیکن یہ قیامت تک نہ ختم ہوگا اور نہ اس دین کو کوئی مٹا سکتا ہے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا بدقسمتی سے یہ خاص طور پر میں کیا کہوں امریکہ ہی نے یہ طالبان بنوائے امریکہ ہی نے یہ دائش بنوائی اور پھر مسلمانوں کی رانگ پکچر دنیا کے سامنے پورٹریے کی آج میں کیا کہوں لوگ مسلمانوں کے اوپر انگلیاں رکھتے ہیں لیکن مسلمان یہ نہیں ہیں مسلمان تو وہ چیزیں جس کی ابتداء ہے السلام علیکم آؤ اللہ کی سلامتی میں آ جاؤ اس سے بڑھ کر کون سا ایسا مذہب ہے جس کا ابتداء اور آغاز سلامتی سے ہو یہ صرف اسلام ہے لیکن دنیا کو اسلام کا ایسا چیرہ دکھایا جا رہا ہے کچھ دہشتگردوں کی شکل میں کہ جیسے خدا نہ خواستہ اسلام سے زیادہ خطرناک مذہب کوئی نہیں ہے مگر ایک چیز یاد رکھئے گا ہر چیز کا ایک زوال ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک نقطہ اروج ہوتا ہے اور رب العزت میں کیا کہوں بڑی لمبی بات ہو جائے گی خاص طور پر میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ میں ابھی سے نہیں کہہ رہا دس سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی انسرٹینٹی دنیا میں جتنے بھی مسائل دنیا میں جتنے بھی پرابلم آ رہے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ریزن ہے اور وہ ریزن کیا ہے اسرائیل جتنا امت مسلمہ تکالیف میں پرابلم میں پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے اس کے پیچھے یہودی جوڈائزم ان کی خاص ایک حکمت ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات یہ کرتے ہیں اور جو بھی ہے مسلمان سے مسلمان کی طاقت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے مجھے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے ہیں عالم اسلام خاموش رہتا ہے آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو خواہشات ہیں جو ان کی قربانی ہیں ان کا سمر ان کو دے گا یہ میرا ایمان ہے برہان وانی شہید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس شمہ کو دوبارہ روشن کروایا ہے اور کشمیر پہ کوئی کچھ بھی کر لے ازادی ان کا مقدر ہوگی اللہ کیا ہر وقت کا ایک تائیون کیا گیا ہے نہ اس سے ایک لمحے پہلے نہ اس مدت سے ایک لمحے بعد اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے گا مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فرض بھی رکھے ہیں عالم اسلام ایسے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے کچھ ہوئی نہیں رہا بھارت کا مکروح چہرہ لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ بھارت کس طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور کس طریقے سے یہ جو عجید ڈوبل اور نریندر مودی اپنا ایجنڈا پورا کر رہا ہے کشمیر کے اوپر دیکھ لیں برما میں دیکھ لیں روہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سب سے قریب ہی پڑوسی وہی ہے تو دنیا بھر میں آپ دیکھیں فلسطینیوں کو دیکھیں لیکن ہماری اوائیسی خاموش پڑی ہوئی ہے وہ ہے بھی نام کی اقوام متحدہ خاموش ہے میں ایک ان لوگوں کا تاثب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ غور کیجئے انڈونیشیا میں ایس تیمور کا پرابلم ہوا اس لیے کہ وہاں پہ اکثریت عیسائی بھائیوں کی تھی ٹک کر کے ازادی بل گئی سودان کے اندر جنوبی ساؤس سودان کے اندر عیسائیوں کی اکثریت تھی ٹک کر کے انہوں نے سودان کو ازادی دلوا دی لیکن ستر سال سے اس اقوام متحدہ کے اوپر یہ پھوڑا لگاو ہے کشمیر کا جو پندک نیرو چھوڑ کے چلا گیا آج تک اقوام متحدہ کے کان پر جون تک نہیں رہی تھی کوئی سپر پاور کور عالمی قوت ماں سوائے ایک چین کے اس نے ہمیشہ ساتھ دیا پاکستان کا اور پاکستان ہی ایک آواز بلند کرتا ہے کسی کو خیال نہیں آتا اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں فلسطین کے ساتھ جو عورت جب سے ڈانلڈ ٹرمس آپ آئیں آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی دیدہ دیلیری کتنی بڑھ گئی ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے رب کی لاتھی جب چلتی ہے تو پھر وہ اس طرح چلتی ہے کہ پھر وہ گیوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے اور وہ مسلمان جو مسلحتاً جو اپنی جانوں کے اور مال کے خوف سے خاموشی وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور رب ان سے کہے گا ایمان کے کمزور درجے پہ تم کیا تھے تم نے کیا اپنے ہاتھ سے روکا تم نے کیا اپنی زبان سے منع کیا جو کمزور مسلمان ہیں اور سب سے کمزور وہ تو میں کہتا ہوں برائے نامی مسلمان اللہ مجھے معاف کرے کہ دل میں برا جان لو بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے میں ہم دل میں برا جانتے چھوڑییں گے عملا اگر رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے جتنی اوقات جتنی بسات دیئے آپ اس پہ بولیں یہ مرے دریں کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا میرے ساتھ وہ ہو جائے گا یا مجھے یہ نقصان ہو جائے گا اپنی ذاتی مسلحتوں کی خاطر زبان بندی کر لینا منافقت کی دوسری شکل ہے اور میں الحمدللہ اللہ سے صرف ایک بات اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ رب العزت کبھی مجھ پر اپنے علاوہ کسی اور کا خوف نہ تاری انہیں دینا کیونکہ مالک بھی تو ہی ہے خالق بھی تو ہی ہے محافظ بھی تو ہی ہے جب سب کچھ ہی تو ہی ہے اور تس سے وابستہ ہے تو پھر دنیا سے کس بات کا ڈر اور جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے یقین مانی ہے پوری کائنات اس سے ڈرتی ہے اور جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا تو کائنات کا چھوٹا سا حقیر سا کیڑا بھی اس کو ڈراتا ہے رب کو لوگ آج کہتے ہیں یار ہماری دعایں کو بھول نہیں ہوتی یار ہمارے ساتھ رزق کی تنگی کا معاملہ ہے بھائی میرے تم اللہ کو مانتے ہو مگر اللہ کو جانتے نہیں ہو اس کو پہچانتے نہیں ہو اس کے حکامات کے بلکل الٹ چلتے ہیں پھر اللہ سے رحم کے مستحق بننے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھ پر بھی میں سب سے بڑا تو میں گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر تمام عالم اسلام پر خصوصا میرے پاکستانی بہنمائیوں پر اپنا رحم و کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق قطع فرمائے خواتین عزرات ایک بریک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں خواتین عزرات ہمائی محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خشام دیت کہتا ہے آج آپ سے گفتگو کی مذہبی گفتگو بھی کی اور پاکستان کے حوالے سے بھی کی مطلب میں نے ابتدا کی تھی اللہ کے بعد آقا سیدنا مولا علی کے ایک فرمان سے اس کے اوپر یہ ساری تمہید میں نے بان دیئے تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جتنی بھی میری اوقات ہے اتنی نالج آپ کو مہیا کر سکوں باقی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اللہ تعالی ہم پر سب پر اپنا رحم و کرم کرے اب تھوڑی سی اسٹرالوجی کی بات کرلیں تو خواتین عزرات یہ یاد رکھی گا یہ میں کہہ چکا ہوں ای آر وائی نیوز پہ کہ جنوری فروری اٹھائیس اپریل تک تھوڑا سا ٹیفیکل ٹائم ہے ہماری لیے بھی دنیا کے لیے تو ہے لیکن پاکستان کے لیے بھی تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہر بری گھڑی بری آفت کسی قسم کی بھی بری چیز انشاءاللہ میرے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالی اس کے دشمنوں کو ایکسپوز کرائے اور ان کو نیس تو نابوت کرائے خواتین عزرات ایک چھوٹی سی میں آج کل جیسے سیزن بھی چلا ہے ایک چھوٹی سی میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں آپ نا دارچینی جس کو ہم سنمند کہتے ہیں یہ دارچینی کا چورا کر لیجئے اور دارچینی کا چورا کر کے اس میں تھوڑی سی کلونجی کا صفوف ملا لیں کلونجی دانے کی شکل میں ملا لیں کلونجی کو پیس کے ملا لیں اور ان دونوں کو ملا کے چھوٹی مکھی کا شہد جو ڈائیبیٹس والے بھی پی سکتے اس کا یعنی دارچینی کی مقدار زیادہ ہو اور اس شہد کے چمچ میں ڈال کے اور اس پہ میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں ہر مسلمان جس کو قرآن شریف کم از کم سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے اور سورہ اخلاف اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کے یہ صبح نہار مو پیلے اور ایک نیم گرم پانی کا گلاس پیلے کم از کم میں آپ کو کہہ رہا ہوں سات سو بیماریوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے دیکھا یہ ایسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک چیز میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ویسے تو ہر دن اللہ کا ہے ہر مہینہ اللہ کا ہے ہر سال اللہ کا ہے اور زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ زمانہ دراصل دوسری شکل میں رب العزت کی جو کارسازیت ہے اس کی علامت ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت تھوڑا کمزور وقت ہے اس وقت تھوڑا مضبوط وقت ہے زمانے کو کبھی برا نہ کہا کریں اگر میں نے بھی کہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے تو یہ زمانہ ایسی چیز اس وقت جو یہ وقت چل لائے بقول جو ہمارا عیسوی کلنڈر ہے اس کے تحت تو یہ کسوی صدی چل لائی ہے لیکن اسلامی کے لحاظ سے ہماری پندر بھی ہجری چل لائی ہے تو اب آپ دیکھی گا کہ یہ جو وقت چل لائے اور میں نے پہلے بھی کہا ہے بارہاں کہا ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ انیس دنیا کے اندر وہ وہ تبدیلی آنگی جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں وہ وہ حاصلات ہوں گے وہ وہ چینجز آئیں گے اور میں ہر سال کا وقتاں فا وقتاں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ایسی ایسی تبدیلی آئیں گی ایسی ایسی چیزیں آئیں گی لوگ بولیں گے ارے یہ بھی ہو سکتا تھا اور میں نے ایک بات کہی تھی امریکہ کے اندر ایک آپ کو پڑی واضح تقسیم نظر آئی ہے ابھی تو وربلی نظر آ رہی ہے یا ووٹوں کے لحاظ سے یا تھوٹس کے لحاظ سے نظر آ رہی ہے آگے چل کے دیکھئے گا وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے اور یورپ تو جیسے میں نے آپ سے دوہزار تیرہ میں کہا تھا کہ ایس پندرہ کے بعد یورپ کے پرابلم شروع ہو جائیں گے سعودی عرب کے حوالے سے میں نے ارس کیا تھا کہ انگ عبداللہ کے بعد لہن کی مغفرت کرے اس کے بعد پھر پرابلم سعودی عرب میں شروع ہو جائیں گے لیکن ایک چیز میرے دل کو بڑا دکھاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانے والے ہیں لیکن ہم کیوں آپس میں تفرق آبازی کرتے ہیں ہم کب تک اپنی مسئیبتوں میں خود گرفتار ہوتے ہیں ایک مسلم وہ کہتے ہیں نا اللہ مہ اکبال لحمت اللہ علیہ ایک ہم مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابعہ کے کھاش کر جس دن مسلمان ایک ایجنڈے پر یونائٹ ہو گیا خدا کی قسم اس مذہب اور اس قوت کو روکنے والا پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ پہلے سبب پیدا کرتا ہے پھر دنیا کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ دیکھیں جیسے میں نے لازٹ ٹائم میں آپ کو لازٹ شو میں کہا تھا ڈانلڈ ٹرم کا اختیدار میں آنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ دنیا کے اندر انسیکیورٹی انسرٹینٹی اور ایک ادم تحفظ اور خوف کی فضاء کو پیدا کرنا تھا رب نے تو اللہ تعالی نے ڈانلڈ ٹرم کو لے آیا تو میرا رب ایسا ایسی ہستی ہے اس کی شان اس کی ربوبیت اس کی وحدانیت کا ہم آہاتہ کری نہیں سکتے وہ ہماری سوچوں سے بلند ہے تو وہی جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آقا سعیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جب میرے رب میری خواہش پوری ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب تیری خواہش پوری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں میری مردی پوری ہوتی ہے جب تیری خواہش پوری ہوتی ہے تو میں بے انتہا کچھ ہوتا ہوں کہ یہ تیری رضا ہے جو پوری ہو رہی ہے اگر اس کو ہر بندہ اپنے زندگی کا حصہ بنا لے تو دنیا میں صبر و شکر تحمل اور جسے یہ کہلیں کہ زندگی کے اندر ٹھہراؤ پیتا ہو جائے گا لیکن افسوس ہے ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے خواہش پوری ہوتی نظرات باتیں تو بہت کرنا چاہتا تھا مگر وقت کی قلت آڑے آ جاتی ہے وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے آپ سے ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ براہ مہربانی انٹرنائٹ پہ مجھے اپروچ نہ کیجئے انٹرنائٹ پہ میرے نام سے لوگوں نے فیک جالی فیس بک آئی ڈیز ٹویٹر پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے اور وہ چیٹر لوگ ہیں ان کو قطعی اپروچ نہ کریں مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک ہر ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ ای آر وائی ڈیجیٹل پر آپ ملاحظہ کرتے ہیں اور اتوار کو صبح دس سے ساڑھے دل جیسے آپ ابھی ملاحظہ کریں اس کے علاوہ میں پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹیننٹل کراچی یعنی پی سی ہوتل کراچی وہاں کا میرا نمبر ہے 3568 5501 آج نہ کیجئے کہ آج بند ہوتا ہے دوپہ ڈھائی بجے سے رات کے آٹھ بجے تک فور پرائیوٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن آپ پی سی ہوتل کراچی کے نمبر پر مجھے کال کر سکتے ہیں اور جو اوبرسیز میرے دوست ہیں یا لوگ ہیں دیکھنے والے ان کو میں کہوں گا کہ جب آپ اس نمبر پر فون کریں پاکستانی وقت کے مطابق ڈھائی سے آٹھ تو آپ ایک لمحے کو میرے اسسسٹنٹ سے کہا کریں کہ سکائپ آئی ڈی پہ اپنے ذرا ہمائی صاحب کو دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان آجائے اور مجھے بھی اتمنان ہو جائے کہ آپ کسی دھوکے باس کے ہتے نہیں چلے تو جیسا کہ میں نے نمبر آپ سے عرص کیا 3568 5501 دوپہ ڈھائی سے رات کے آٹھ تک فور پرائیوٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر پاکستانی قوم پر خصوصا اس کے بعد امت مسلمہ اور پھر عالم اقوام پر اپنا رحم و کرم کریں ہمائی و محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ کی امان اللہ موسیقی